یا حق یا حق یا حق یا حق یا حق یا حق بسم اللہ تو پتھر کی کشتی بنائی گئی ہے تو یہ تاریخی قوان نیچے جانے کا راستہ یہاں پر ہے تو یہاں پر آج بھی زندہ کرامت ہوتی ہے حضرت چندہ حسینی رحمت العلی کی ہے نظر میں جمال حبیب خدا معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں آپ کا مذبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت درگا شریف کے ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں آج موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹا کا اور کرناٹا کا ریاست میں ایک خوبصورت سا دیہاد جس کا نام گوگی ہے اور گوگی شریف کے نام سے یہ دیہاد مشہور و معروف ہے ناظرین یہاں پر ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں جو کہ حضرت سید چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کے نام سے مشہور و معروف ہیں انہی کے دربار کے آگے میں بلکل کھڑا ہوا ہوں اور پیچھے یہ شاہی دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ درگا شریف کا مین انٹرنس ہے اور درگا شریف کا یہ جو احاطہ ہے بہت بڑا ہے اور الگ الگ جگائیں ہیں جو زیارت کے قابل ہیں انشاءاللہ ہر چیز میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنے کوشش کروں گا اور ہر چیز میں آپ کو بتانے کوشش کروں گا اس میں ہر چیز کی زیارت کروانے کوشش کروں گا کتابی شکل میں حضرت کی تمام ہسٹری موجود ہے الحمدللہ اور اسی کتاب کے حوالے سے میں تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا تو چلے درگا شریف کے اندر چلتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت سیدنا چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کی چند باتیں ان کی چند کرامتیاں اور ان کے تاریخ تو اس ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہیں ہم لوگ آگے ملتے ہیں ناظرین اس ویڈیو میں آپ حضرت سید چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی علی کی جو بھی تاریخ سماعت کریں گے یہ تمام تاریخ میں آپ کو ان کتابوں کے حوالوں سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کتابوں کے نام اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے علمیں کیلئے نوٹ بھی کر لیں پہلی کتاب ہے واقعات مملکت بیجاپور جس کے مصنف ہیں بشیر الدین احمد دوسری کتاب ہے تاریخ فرشتہ جس کے مصنف ہیں محمد قاسم صاحب اور تاریخ فرشتہ کی جلد دوام ہے تیسری کتاب ہے عرص عرفان جس کے مصنف ہیں حضرت محمود بحری رحمت اللہ تعالی ایک اور کتاب ہے محبوب زلمنن تذکرت الاولیاء دکن جلد اول ہے ایک اور کتاب ہے انوار جلالیہ جس کے مصنف ہیں حضرت سید محمد حسینی سجادہ نشین بزرگ گوگی شریف ایک اور کتاب ہے تجلیات جلالیہ جس کے مصنف ہیں حضرت سید شمس عالم حسینی رحمت اللہ تعالی سجادہ نشین بزرگ گوگی شریف یہ جو کتابوں کے نام میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں سے کئی کتابیں چالیس سال سو سال اور چند کتابیں دو سو تین سو اور چار سو سال تک پرانی اور تاریخی قدیم کتابیں ہیں ناظرین حضرت سیدنا چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کا اصل نام حضرت سید جلال الدین ہے اور شاہ چندہ عرفیت ہے اور قمر الارض یہ آپ کا لقب ہے آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید جہان شیر حسینی رحمت اللہ تعالی ہیں جو کہ اپنے وقت کے ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت عصمت پنہ بی بی فردوس جہان رحمت اللہ تعالی حضرت سید شہ جلال الدین حسینی المعروف چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کی پیدائش سات سو چورانوے ہجری یعنی سوین نائنٹی فور ہجری جو کہ اسلامیک ڈیٹ ہوتی ہے تو سوین نائنٹی فور ہجری میں رد وارگی نامی ایک چھوٹے سے دیہات یعنی ویلیج میں جس کا تعلق جورگی ہے سبحان سعادی کے وقت عالم اروہ سے اس دنیا میں تشریف لائے حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کو خرقہ خلافت حضرت خواجہ عارف اللہ بن زیہ رحمت اللہ تعالی سے عطا ہوئیں اب آپ حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کا مختصر سا شجرہ مبارک سمعت کریں اس سے آپ کو حضرت سیدنا چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کی مقدس ذات کا اندازہ لگے گا کہ آپ کی مقدس ذات کن کن ہستیوں سے وابستگی رکھتی ہے تو حضرت سیدنا چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کو حضرت خواجہ عارف اللہ بن زیہ رحمت اللہ تعالی سے خلافت حاصل ہوئی اور ان کو حضرت خواجہ سعد الدین زنجانی رحمت اللہ تعالی سے خلافت حاصل ہوئی اور ان کو حضرت غوث العلم خواجہ مقدوم اشتف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی سے خلافت حاصل ہوئی یعنی صرف دو واسطوں سے حضرت سید جلال الدین عرف چندہ حسین رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ غوث العالم حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی جن کا مزا شریف کی چوچا شریف یو پی میں موجود ہیں اور جو سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہیں تو حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی سے آپ کا سلسلہ صرف دو واسطوں سے جا ملتا ہے سبحان اللہ اور اسی طرح حضرت چندہ حسین رحمت اللہ تعالی کو بیعت و خلافت چوبیس واسطوں سے ہوتا ہوا دون عالم کے مالک و مختار حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے حضرت سیدنا چندہ حسین رحمت اللہ تعالی نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کئی ساری کوششیں اور محنتیں فرمائی اور کئی سالوں کی محنتوں کے بعد حضرت سیدنا چندہ حسین رحمت اللہ تعالی کی تبلیغ ایک کرامت کی شکل میں ظاہر ہوئی آپ کو یہ بات جان کر کے حیرانی بھی ہوگی اور خوشی و مسررت بھی ہوگی کہ ایک اللہ کے ولی کی کیا شان ہے کہ حضرت سیدنا چندہ حسین رحمت اللہ تعالی کی محنتوں اور کابشوں سے تقریباً تین لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور تین لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کا ایک سچا ولی اس کا پیارا دوست اس کے دین کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کا رنگ کس حد تک نکھر کر سامنے آتا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا چندہ حسین رحمت اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں تقریباً تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا اور پھر یہ تین لاکھ لوگ حضرت کے مرید بنے اور آپ کے سلسلے میں شامل بھی ہوئے تو ناظرین ہم اس جو شاہی دروازہ ہے بلند دروازہ اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں ڈرون فوٹیج لینا یہاں کا تو چلیے ہم اوپر چلتے ہیں بلکل سر جھکا کر ہی جانا پڑے گا بسم اللہ بلکل سر جانا پڑے گا بلکل سر جانا پڑے گا بلکل سر جانا پڑے گا جی 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 یہ آپ شدہنے کا راستہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سیڈیا آئیزنی کے مشکل ہیں بہت ہی کنفرٹس یہ سین اچھا ہے اس پہ یہ جیلی لگائے دیں ہاں جیلی لگانا بہتر ہوگا آئی سر تو پھر یہاں سے کنٹیو بسم اللہ پھر یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کھڑ گئے ہیں مجھے ایسا لگ رہا کہ میں چار مینہ روپے اوپر چڑھ رہا ہوں سیڈیاں بہت موٹی موٹی ہیں ہاں ناظرین میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو حضرت سید جلال الدین چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کی شان کا اندازہ ہو سکتا ہے روایت ہے کہ حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کی ولادت باسعادت کے دن بعد نماز فجر حضرت خواجہ بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی جن کو قطبِ دکن کہا جاتا ہے اور جن کا مزار شریف گلبرگا شہر کرناٹا کا ریاست ہندوستان میں موجود ہیں تو حضرت خواجہ بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف نظر کر رہے تھے جو لوگ حاضر تھے یعنی آپ کی مریدین اور چہانے والے تو ان لوگوں نے غور کیا کہ آج آپ خلاف معمول آسمان کی طرف کیوں اس قدر غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی مریدین نے سوال کیا کہ حضور آج ہم نے ایک خلاف معمول بات دیکھیں کہ آپ آسمان کی طرف بغور دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو ناظرین حضرت خواجہ بندہ نماز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کی اس جملے کو سنیں اور اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کی شان کتنی افضل و عالی ہے حضرت خواجہ بندہ نماز جیسو دراز رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آج حضرت امیر المؤمنین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک لڑکا چندہ حسینی پیدا ہوا ہے جس کی خوشی آسمان پر منائی جا رہی ہے سبحان اللہ تو ناظرین جن کی آمد کی خوشی آسمانوں پر فرشتے مناتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی یہ ہماری تقدیر ہے یہ ہمارا بہترین مقدر ہے کہ ایسی بابرکت ہستی ایسی عظیم و شان ہستی ہمارے دکن میں آرام فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیں اور خوب سارا فیض حاصل کریں حضرت سید جلال الدین چندہ حسین رحمت اللہ تعالی کی ملاقات حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ تعالی سے بھی ہوئی ہے اس کا ایک خوبصورت سا واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت سیدنا چندہ حسین رحمت اللہ تعالی کی عمر شریف گیارہ سال کی تھی جب حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ تعالی کی عمر تقریباً سو سال کی تھی تو حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی بندہ نواز سے ملاقات کیلئے تشریف لے گئے تو جب بندہ نواز کے بارگاہ میں حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی حاضر ہوئے تو جب حضرت بندہ نواز نے حضرت چندہ حسینی کو دیکھا تو شفقتن آپ کھڑے ہوئے اور تھوڑا آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے حضرت چندہ حسینی کا استقبال کیا آپ کو اپنے پاس لائیں آپ کے زیافت کا انتظام کیا پھر فرمایا اے جلال الدین تم قمر الارض ہو سبحان اللہ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز نے آپ کو قمر الارض کا خطاب عطا فرمایا قمر الارض یعنی اس سرزمین کے چاند ویسے تو اس کے پیچھے کئی ساری حکمتیں ہوں گی لیکن ایک حکمت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قمر یعنی چاند کا کام تھنڈک پہنچانا ہے اور آپ کو قمر الارض یعنی اس سرزمین کے لیے چاند کہا گیا تو اس سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں کے دلوں کی لیے حضرت چندہ حسینی تھنڈک ہیں سبحان اللہ اور واقعی جب آپ حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے دربار میں حاضر ہوں گی تو دل کو سکون پہنچتا ہے اور دل کو ایک گہری تھنڈک ملتی ہے بہرحال جب حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ تعالیٰ علی نے حضرت چندہ حسینی کی اس قدر تعظیم و تکریم فرمائی تو آپ کے مریدین نے اس کی کہ حضور اس لڑکے کی اتنی تعظیم و تکریم آپ نے کیوں فرمائی تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کا جواب سنیے آپ فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کے جسم سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے سبحان اللہ اسی لیے میں بغل گیر ہوا اور ان کی تعظیم کی کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ محفلے بندہ نوازی میں مہک جو اٹ گئی محفلے بندہ نوازی میں مہک جو اٹ گئی خوشبوے خون محمد کو ہمارا یوں سلام سبحان اللہ صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم یوسف عادل شاہ حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی محبت واقیدت رکھتا تھا جو کہ بانی سلطنت عادل شاہ ہے پہلے بہمنی سلطنت میں صوبے دا تھا یوسف عادل شاہ کی وسیعت تھی کہ جب میرا انتقال ہو مجھے حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درگہ میں دفن کر دیں اس کے بعد ان کا بیٹا اسماعیل عادل شاہ بھی وہیں مدفن ہے اور ابراہیم عادل شاہ بھی گوگی میں ہی مدفن ہے اور خاندان عادل شاہ کے دیگر افراد بھی گوگی میں ہی مدفن ہے اور ایک چوکھنڈی ان کے لئے بنائی گئی ہے جو کہ میں آپ کو آگے زیارت کرواؤں گا حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وسال باکمال شعبان کی دس تاریخ کو آٹھ سو اٹھاون ہجری یعنی ایٹ ففٹی ایٹ ہجری میں ہوا اور آپ کی مکمل عمر شریف جو ہے سکسٹی تری ایئرز کی ہوئی حضرت سیدنا چندہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرش شریف بھی ہر سال شعبان کے مہینے کی دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو منائی جاتی ہے دس تاریخ کو سندل ہوتا ہے گیارہ تاریخ کو جشن چراغا ہوتا ہے اور بارہ تاریخ کو عرش اور زیارت وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے ناظرین آپ کے ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہوں گے ان میں سے کون سی مزار کن بزرگ کی ہے تو میں آپ کے علمے کے لئے بتا دوں کہ داہینی جانب سے جو سب سے پہلی بڑی مزار ہیں یہ مزار شریف حضرت سید جلال الدین چندہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے اور ان کے بغل میں تھوڑی چھوٹی مزار جو ہے یہ آپ کی اہلیہ محترمہ یعنی آپ کے وائف جن کا نام حضرت سیدہ مقدوم جہاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور حضرت سیدہ مقدوم جہاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار شریف سگر شریف میں موجود ہیں ان کی نواسی ہیں سبحان اللہ اور ان کے بغل میں حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے بڑے فرزند اور آپ کے خلیفہ حضرت نور عالم حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں ناظرین حضرت کی مزار شریف یہاں پر موجود ہیں تو وہاں سے ہم آئیں گے تو یہاں پر یہ ایک خوصورہ سا پیڑ ہے نیم کا درخت ہے اس کے بارے میں سید صاحب ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ حضرت چندہ حسینی کے روایت بہت سی تواریخ کی کتابوں میں آ چکے ہیں اور ایسا مشہور ہے آپ کے بارے میں آپ کے والدہ آپ کو جھولے میں دالیں اور آپ کا جھولہ ہواوں میں گشت کرتے ہوئے دو اور دیگر مقامات پر رکھ کے آخر میں گوگی شریف آ کے اس پیڑ پر رکھا یہ آپ کے بارے میں روایت تواریخ کی کتابوں میں بھی ہے اور مشہور اماروخ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے چاروں طرف ہینٹوں سے کٹا بنایا ہوا ہے یہاں پر اور یہ پیڑ ہے اصل میں اس زمانے کا پیڑ نہیں ہے اس کے بعد اسی جگہ پر وہ پیڑ تھا جو کہ جھولا جہاں پر آیا تھا تو اس کے بعد دو تین پیڑوں کی نسل بیٹ گئی ہے پھر یہ نیا پیڑ ہے لیکن اسی جگہ پر وہ پیڑ موجود تھا تو ناظرین حضرت کی مزار وہاں پر یہ پیڑ یہاں پر تو حضرت کی درگا شریف کی بلکل بغل میں یہاں پر چند مقبریں ہیں ایک ان کے مقبریں انشاءاللہ صحیح صاحب ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے چلے یہ اندر چلتے ہیں یہ بادشاہوں کی چوکھنڈی کی نام سے یہاں پر مقرب ہے یہاں پر شاہان عادل شاہ بجاپور اور خصوصا جو ہے جو بانی سلطنت عادل شاہ ہیں یوسف عادل خان صاحب ان کی مزار یہاں پر ہے یہ یوسف عادل شاہ کی مزار ہے یہ ان کی ایڈلیا ہے یہ اسماعیل عادل شاہ کی مزار ہے ان کے پاس آپ بادشاہ رہے ہیں ان کے بیٹے ان کے پاس آپ بادشاہ رہے ہیں ان کے پاس آپ بادشاہ رہے ہیں آپ عبرہیم عادل شاہ ہیں عبرہیم عادل شاہ اور یہ ملو عادل شاہ ہیں ان کے جائے بھائی ہیں عبرہیم کے اور وہ ان کے اہل و آیال ہیں تو ان مقبروں کے بغل میں ایک اور گمبت کے ساتھ ایک مقبراہ بنایا گیا ہے جو کہ عادل شاہی حکومت ہی میں سے انہی کی ایک بیٹی ہے انہی کے خاندان سے تو ان کا نام چاند بی بی ہے تو ان کا مقبرہ یہاں پہ موجود ہے یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہیں چاند بی بی کے مقبرے کے بغل میں یہاں پر ایک چھوٹا سا خدیم قبرستان بھی ہے اور ساتھی ساتھ یہ کنواں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی تاریخی کنواں ہے اندر جانے کے لئے وہاں پہ راستہ بھی ہے انشاءاللہ ہم نیچے جا کر آپ کو دکھائیں گے تو یہ تاریخی کنواں نیچے جانے کا راستہ یہاں پر ہے تو یہ سیڑیاں ہیں نیچے جانے کے لئے یہاں سے دین کرتا تھا اندر سے خلیق لیل ہے ہاں چلے یہ اندر ہی دین لیل ہے آئی شاہی بوڑی حیدر گریہ تو یہ شاہی بوڑی ہے یہ بھی تقریباً پانچ سو چھ سو سال پرانی ہے جی جی چار سو تو پکڑ لیے چار سو سال ہم سے کما لوگ اس کا پانی اخیدت سے بھر لے کے جاتے ہیں اچھا یہ شفایہ بھی کے لئے اور ایک یہاں پہ درگا شریف میں یہ مشہور ہے آپ کیا بلدے اس کو ناصر کہتے ہیں بیماری گلے میں ہوتی ہے اچھا یہ اس پانے سے ان کو نیلائے جاتا جو مریض ہوتے ہیں اس کے اس کے بعد میں حضرت کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جاتا اور کان میں تامبے کی ایک رنگ ڈالی جاتی ہے وہ اس کے بعد میں ناہر پیٹ یہاں سی جانا وہ لوگ گوگی کے سرحد کے باہر اس کے بعد ہی انہوں کچھ کھانا پینا یہ اسی روایت یہاں پہ چلتے آ رہی ہے اور وہ حضرت چندہ حسینی کے نام پہ ان کو شفا ہو جائے گی وہ گارنٹیڈ علاج ہے اس خانخواہ کا آستانے کا وہ ایک گارنٹیڈ علاج یہاں پہ شفا ہوتی ہے کنڑ میں اس کو کنٹ مال یا گھنڈ مال کہا جاتا ہے گھانٹ آ جاتی ہے گلے میں اس کا علاج ہوتا ہے اس پانی سے ان کو نیلائے جاتا ہے اچھا یہ پانی نلوں میں بھی آتا ہے بہر وضو خانے کے لیے بھی دیا گیا ہے تو اس کونے سے تھوڑا اور ہم آگے آئیں گے تو یہ قبرستان ہے پرانا جیسے میں نے بتایا تو یہاں پر یہ عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ہاتھیوں کو باندھا جاتا تھا ہاتھیوں کے باندھنے کی جگہ تھی ہے تو انہیں کے لئے الگ سے بنایا ہے دیکھیں آپ پراہ پتھروں کے ساتھ کئی سو سالوں کے بعد بھی آج بھی ماشاءاللہ سلامت ہے اس جگہ سے آئیں گے تو جیسے میں نے کہا یہ تیسرا دروازہ ہے یہاں کا تو یہاں سے ہم باہر نکلیں گے تو ایک طالب یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے درگا شریف کا یہ مغربی دروازہ ہے بلکل خدیم دروازہ تو یہاں پر ایک قدبہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اوپر یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے اس پرانے زمانے کی تقریباً چار پانسو یا چھ سو سال پرانی یہ فارسی ہے جو کہ آج بھی سمجھنا بہت ہی مشکل ہے لیکن درگا شریف کے مغربی دروازے پر یہ جو قدبہ ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ درگا حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی علی کی تعمیر زمانہ اسماعیل عادل شاہ سے شروع ہو کر باعہد ابراہیم عادل شاہ ثانی پر ختم ہوئی لگ بھگ دو سو سال کا تینیور جو جس کو دو سو سال میں پوری درگا شریف کی بناوٹ مکمل ہوئی تو دو سو سال لگ ہے اس کی مکمل تعمیر یہ جتہ بھی کامپورڈ نظر آ رہا ہے یہ جو آپ پیچھے تلاب دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ تلاب دیکھ رہے ہیں یہ تلاب پہلے موجود نہیں تھا چندہ حسینی یہاں پر مقیم تھے تو جب درگا شریف کی بناوٹ شروع ہوئی تو اس تلاب کو بنایا گیا بازبتہ طور پر تاکہ درگا شریف کی بناوٹ میں اس کو استعمال کیا جائے یہ تلاب بھی جب ہی سے ہے وہ عمارت دیکھ سکتے ہیں تلاب کے اس پر میں زون کرنے کوشش کروں گا یہ تلاب دیکھ رہی ہے شاہان عادل شاہ عرص شریف منانے کے لئے آتے تھے اور حضرت سے ملاقات کرنے کے لئے حضرت کے جانشینوں سے سجد نشینوں سے ملاقات کرنے کے لئے آتے تھے تو آپ وہاں آدھا گھنٹا گھنٹا مخام کر کے حضرت سے اجازت لے کے جو اس دور کے خلفہ یا حضرت چندہ حسینی کے خلیفہ سجد نشین جو بھی تھے ان سے اجازت لے کے اس کے بعد میں وہ درگہ شریف میں اپنی جو بھی لباس ہے اس کو بدل کے درگہ شریف میں شاہانہ لباس اتار کے عام لباس پہن کے درگہ شریف میں داخل ہوئے تو یہ درگہ شریف کا کامپونٹ ہے تو درگہ شریف کے یہ جو نیم کا پیڑ ہے اس کے قریب میں یہ پتھر کی کشتی بنائی گئی ہے تو جو بھی لوگ منت مرادے کرتے ہیں اور جو بھی منت کرتے ہیں کہ کچھ پکا کر کے یہاں پر لوگوں کھلائیں گے تو جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو بھرتے ہیں جو بھی وہ منت کیے ہوتے ہیں تو پھر اس کو بھرنے کے بعد لوگوں کو یہاں سے کھلائے جاتا ہے پھر یہاں پر ایک کون سا نوبت خانہ نوبت خانہ یہاں پر ہے یہ مراسل میں دس دور یہ نوبت خانہ ہے یہ نوبت خانہ ہے یہ نگارہ بھی ہوتا ہے اور شہنہ ہی ہے اچھا نگارہ دونوں کو ملا کے نوبت خانہ نگارہ اور شہنہ ہی ہے یہ دونوں کو ملا کے نوبت خانہ اچھا اچھا تو وہ اسی زمانے کا architecture نہیں ہے باق ہیتاں بنائے گئے ہیں اور یہاں اوپر جانے کا راستہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آواز جانے کے لیے تین خانے ہیں جو کہ ہر طرف یہ پھیل جاتا ہے یہ وہی ہے ناظرین جو مین شاہی دروازہ ہے جہاں سے ہم ویڈیو شوٹ کیے تھے وہاں پر انٹرو ہوا تھا تو یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہ تھا ویڈیو حضرت سیدنا چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی کا ویڈیو تو کیسے رہا کہ آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جب بھی آپ کو موقع ملے رائچو یا شہپو یا آس پاس کہیں بھی قریب آنے کا یا گلبرگاہ شریف سے بھی قریب ہیں یہاں پر آرام فرما رہا اور بہت ہی پیاری یہ درگاہ شریف ہے اور یہ درگاہ شریف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کی خوبصورتی تو اس درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں رشتہ داروں کو اس ویڈیو کو ضرور بتلائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت چندہ حسین رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے سے ہم سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ